غزہ میں اسرائیلی فوسس کی جانب سے حملے جاری ہیں چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید ایک سو بیس سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے رفعہ میں نکل مکانی کرنے والے فلسطینی شہریوں کو نشانہ بنایا گیا اسرائیلی سنائپرز نے معصوم بچوں اور خاتین کو بھینا چھوڑا سڑکوں پر لاشوں کے دھیر لگ گئے آخری سان سے لیتے فلسطینیوں کے درتناک مناظر نے دل تہلاتیے لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف پاکستان ایسا میں دنیا بھر میں بسنے والے کشمیری آش یومیحہ کے حد اراغیت منا رہی ہیں پان جنبری انیس سو انتالیس کو قوامی متحدہ میں کشمیریوں کو بنیادی حق دینے کے لیے قرارتہ منظور کی گئی تھی بھارت کی ہر ڈرمی کی وجہ سے کشمیریوں سے کیے گئے واتے پر عمل درامت نہیں ہو سکا مقبوضہ کشمیر کے گلی کچھے میں قتل و غارت کا بازار گرم ہے تیتیس برسوں میں بھارت کی افواس نے چھانویں ہزار سے زائد کی کشمیری شہیر کر دیئے پیپلز پارٹی کے بانی اور سابق وزیراعظم ظلفے کارلی بھٹو کا آج چھانویں ماہ یوم پیدائش منایا جا رہا ہے روٹی کپڑا اور مکان کے نارے سے عوان کے دلوں میں گھر کر گئے انیس سو اکتر سے انیس سو تے ہتر تک پاکستان کے صدر رہے انہیں ملک کے پہلے منتخب وزیراعظم ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے بھٹو نے ملک کو متفق آئین بھی دیا چار اپرل انیس سو اناسی کو ظلفے کارلی بھٹو کو پھانسی کی سزا دی گئے پی ٹی آئی کے مرکزی راہنما شاہ مہود قریشی کے قومی اسیمبلی کے حلقائیں میں دو سو چوتہ عمر کورٹ سے کاغذات نامزد کی منصور کر لیے گئے انہیں دو سو چودہ سے زین قریشی کے بھی کاغذات نامزد کی منصور کر لیے گئے جبکہ الیکشن ٹریبیونل نے انہیں دو سو اٹس سے پی ٹی آئی راہنما حلیم آدل کو بھی الیکشن لڑنے کی اجواست دی دی ہے انہیں دو سو اٹالی سے پی ٹی آئی امید واہر اور سلام خالق کی اپیل بھی منصور کر لیے گئے سپریم کورٹ میں سیاستدانوں کی تاہیات نہلی کی مدد کے تائم سے متعلق کیس کی براہ راست سمات دوران سمات چیف جسٹس پاکستان قاضی فائزیسہ نے کہا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ انتخابات سے متعلق انفرادی کیس ہم نہیں سنیں گے ہم آئینی تشریح سے متعلق ہی کیس کو سنیں گے چیف جسٹس پاکستان قاضی فائزیسہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا عوام کسی کو خیال نہیں ہے ملک تباہ کر دیں گے کچھ نہیں ہوگا امریکہ نے کہا کہ پاکستان میں شفاف انتخابات ہوتے دیکھنے چاہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کے الزمات بے بنیاد ہیں پاکستان نے دنیا میں کسی پارٹیوں میں ادوار کی ہمارت نہیں کرتے چاہتے ہیں پاکستان کی آئین کے مطابق انتخابات کرائی جائیں پاکستان میں اظہار رائے کی ازادی اہم ہے جمہوری اظہار اور متحرک جمہوریت کی ہمارت چاری رکھنے ہیں شہر لاہور میں گھر میں آگ لگنے سے چار بہن بھائی جلس کر جان کی بازی ہار گئے ہیں چوک بابا آزم کے قریب رہائشی امارت کی پانچویں منزل پر آگ بھڑک اٹھی وزیرالہ پنجاب موثنی نقوی نے جابہک بچوں کے لوہ حکیم سے اظہار تازیت کرتے ہوئے افسوسکاک واقعی کی ریپورٹ طلب کر لی آتی زدگی کے واقعی کی تحقیقات کا حکم بھی دے دیا ٹانک میں سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن جاری ہے دو دہشدگرد مارے گئے آئی ایس پی آئی نے بتایا کہ گل یوسف اور تور سیکیورٹی فورسز کے خلاف ٹانک اور ڈیرائش ملقہ میں دہشدگردی کی مختلف کاروائی میں گلا بستا دہشدگرد کمانڈر گل یوسف اور تور انتہائی مطلوب اور اس کے سر کے قیمت پچیس لاکھ روپے تھی ملک میں موسم سرما کے رنگ نظر آنے لگے کہیں بارش اور کہیں برف بارش سے سردگ شدت میں مزید اضافہ ہو گیا کوئٹا چمن زیارات پشین مستونگ کلاک کلابداللہ نشکی لورا لئی سمیت کئی علاقوں میں بارش سے موسم شدید سرد کلاک میں پارا منفی تین زیارات میں منفی دو اور کوئٹا میں منفی ایک تک جاگرہ محکمہ موسمیات کے کہنا ہے کہ رمبر سے سردیوں کا دورانیاں غزشتہ سال کی نسبت تعبیل رہے گیا سیڈنی ٹیسٹ کے تیسرے روز پاکستان کی دوسری ایننگز میں بیٹنگ جاری ہے گرین کیپس کا پہلی ایننگز کی طرح دوسری ایننگز میں آغاز مایوس کن رہا کومی ٹیم نے تین بٹے گنوا دی اس سے قبل سیڈنی ٹیسٹ کے تیسرے دن پاکستان کے تین سو تیرہ رنز کے جواب میں اسٹریلوی ٹیم پہلی ایننگز میں دو سو نینامہ رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی اور کومی ٹیم کو چودہ رنز کی بہتری ملے اور اداکارا جمرہ زہدی کہتی ہیں کہ وہ صرف ایک ایسا شخص چاہتی ہیں جو ان کی زندگی کو اتنی ہی اچھی طرح سے گزارنے میں ان کی مدد کرے ان کا رشتہ مانگا ہوگا وہ جانتی ہیں کہ ان کی ایسی شخصیت ہے جس کے باعث لوگ ان کی طرف راقب ہوتے ہیں اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کوہنور نیوز اور میں ہوں حسن این حیدر میں ہوں انشاءالی آکرد ہیڈ لینز آپ نے چاہنے بولیٹن کا آگاہ سے ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین خبر کا سلسلہ آکے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی اور سابق وزیر آزم زلفے کارلی بھٹو کا چانویں وہاں یوم پیدائش مننایا جا رہا ہے زلفے کارلی بھٹو نے پانچ جنوری انیسو اٹھائیس کو لادکانہ میں آنکھ کھولی پاکستان کی سیاست پر اپنا اثر رکھنے والے زلفے کارلی بھٹو کی شخصیت بھلائی نہیں جا سکتی ہی بانی پیپلز پارٹی نے کیلی فارنیا اور اکسپورٹ سے قانون کی تعلیم حاصل کی تھی انیس سو تریپن میں سندھ ہائی کورٹ میں وقالت شروع کی زلفے کارلی بھٹو انیس سو تریسٹھ میں جنرل ایوب خان کی کابینہ میں وزیر مقرر ہوئے تھے سیاسی اختلافات کے بنا پر حکومت سے الگ ہو کر تیس نومبر انسو ستاسٹھ کو پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی روٹی کپڑا اور مکان کنارے سے عوام کے دلوں میں گھر کر گئے انیس سو ستر کے عام انتقابات میں پیپلز پارٹی کو بھرپور کامیابی حاصل ہوئی انیس سو اکتر سے انیس سو تیہتر تک پاکستان کے صدر ہی رہے انہیں ملک کے پہلے منتخب وزیر آزم ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے بھٹو نے ملک کو متفقہ آئین بھی دیا چار اپریل انیس سو اناسی کو زلفے کارلی بھٹو کو پھانسی کی سزا دی گئی جمہوریت پسند پیپلز پارٹی کا نظریاتی ورکر آج بھی بھٹو کے فلسفے پر عمل پیرا ہے عوام میں بے پناہ پیزیرائی حاصل کرنے والے پیپلز پارٹی کے بانے سلسکارلی بھٹو کے یوم پیداش کے موقع پر تقریب کا نقاط کیا جائے گا غزہ میں اسرائیلی فورسز کی جوانب سے حملے جاری ہیں چوبیس کھنٹوں کے دوران مزید ایک سو بیس سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے رفع میں نقل مکانی کرنے والے فلسطینی شہریوں کو نشانہ بنایا گیا اسرائیلی سنائپر نے معصوم بچوں اور خواتین کو بھی شہید کر دیا سڑکوں پر لاشوں کے ڈھیر لگ گئے آخری سانسے لیتے فلسطینیوں کے دردناف مناسی نے دل دہلا دیئے سہونی فورس نے جبالیا میں قوام متحدہ کے شلٹر پر بھی حملہ کیا شمالی غزہ سے فورس نکالنے کے بعد اسرائیل نے بمباری تیز کر دی زیادہ شدت والے بموں کا استعمال کیا خوانیونس کے علاقے میں گھر پر بمباری سے صلاح خاندام کے چودہ افراد شہید اور متاثر زخمی ہو گئے متاثرہ گھر میں غزہ کے مختلف علاقوں کے بے گر افراد پناہ دیئے ہوئے تھے دوسرے جانب اسرائیلی میڈیا لبنان کے دارالحکومت میں مقیم حماس کے راہنماوں کو نشانہ بنانے کی تفصیلات سامنے لے آیا دعوے میں کہا گیا کہ سالخ الاروری کے لبنان میں آر سی رہائشگاہ کو اسرائیلی فورس کے جیٹ خیارے سے داکھی کیے گئے چھے گائیڈنٹ میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا پاکستان تحریک انصاف کے مرکز رہنما شاہ محمود قریشی کی قومی اسرملی کے حل کے انہیں دو سو چودہ عمر کوٹ سے کاغذاتی نامزد کی منصور کر لیا گئے ہیں الیکشن ٹربیونل میں ریٹرننگ افسد کے فیصلوں کے خلاف امیدواروں کے اپیلوں پر سمات ہوئی انہیں دو سو چودہ سے زین قریشی کے بھی کاغذاتی نامزد کی منصور کر لیا گئے جبکہ الیکشن ٹربیونل نے اینے دو سو اٹس سے پی ٹی آ رہنما حلیم عادل کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی ہے علاوہ ازی اینے دو سکتالی سے پی ٹی آئے امیدوار ارسلان خالد کے اپیل بھی منصور کر لی گئی اور ٹربیونل نے انہیں الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دے دی ہے دوسرے جانب خیبر پختون خان سے بھی تحریک انصاف کے امیدوار کے ایک آغذات نامزد کی منصور کر لیا گئے اپلیٹ ٹربیونل نے پی ٹی آئے امیدوار میاں محمد عمر کی اپیل کی سماعت ہوئی میاں عمر صوبائی اسمبلی کے حلقہ پی کے اٹھاسین و شہرہ سے پی ٹی آئے کے امیدوار منتخب الیکشن کمیشن کے زیر احتمام عام انتخابات کے لیے پانچ لاکھ اناسی ہزار ایک سو اکامی افراد کی ضروری تربیت مکمل ہو گئی بکیا چار لاکھ چھ ہزار دو سو بائیس افراد کی تربیت یکم فروری دو ہزار چوبیس تک مکمل ہو جائے گی الیکشن کمیشن نے عام انتخابات میں تائنات ہونے والے نو لاکھ پچاسی ہزار چار سو تیرہ عملے کی تربیت کا آغاز نومیمبر دو ہزار تیس کے آخری ہفتے میں کیا اسی حوالے سے مسید جانتے ہیں اپڈیٹ کرتے چلے آپ کو الیکشن کمیشن کے زیر احتمام عام انتخابات کے لیے پانچ لاکھ اناسی ہزار ایک سو اکامی افراد کی ضروری تربیت مکمل کر لی گئی ہے بکیا چار لاکھ چھ ہزار دو سو بائیس افراد کی تربیت یکم فروری دو ہزار چوبیس تک مکمل ہو جائے گی الیکشن کمیشن نے عام انتخابات میں تائنات ہونے والے نو لاکھ پچاسی ہزار چار سو تیرہ عملے کی تربیت کا بھی آغاز نومیمبر دو ہزار تیس کے آخری ہفتے میں کیا اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو الیکشن کمیشن کے زیر احتمام عام انتخابات کے لیے پانچ لاکھ اناسی ہزار ایک سو اکامی افراد کی ضروری تربیت مکمل کر لی گئی ہے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ الیکشن کمیشن کے زیر احتمام عام انتخابات کے لیے پانچ لاکھ اناسی ہزار ایک سو اکامی افراد کی ضروری تربیت مکمل ہو گئی بقاہ چائر لاکھ چہ ہزار دو سو بائس افراد کی تربیت یکم فروری دو ہزار چوبیس تک مکمل کی جائے گی اسی حوالے سے مسیح تفصیلات چاندتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود اپنے سینئر ریپورٹر سید عمر گردیزی سے جی امیر اپ ڈیٹ کیجئے گا آج بلکل الیکشن کے زیر احتمام عام انتخابات دو ہزار چوبیس کے لیے انتخابی ہم نے کی ترجیح بنیاد پر شروع کی گئی جو تربیتی سلسلہ میں اب تک پانچ لاکھ اناسی ہزار ایک سو اکامی افراد کی ضروری تربیت جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے جبکہ بقیت چار لاکھ چہ ہزار دو سو بائس افراد کی تربیت جی کم فروری دو ہزار چوبیس تک مکمل ہو جائے گی انتخابی عملہ کی تربیتی سلسلہ میں شروع کیا تھا انتخابی عملہ میں سے جس کے ریٹائننگ افراد اور پروائیڈنگ افراد انتخابی عملہ کو شامل ہے تربیتی پروگرام کے دوران زیر احضر رہنے والے عملہ کے خلاف سخت جو سازی بھی کر رہی ہے وہ بھی عمل میں جاری جو سازی بھی کر رہی ہے جن کو سعید کی گئی ہے سمام سلکرین ملاتلین کو تربیت انشاء کی گئی ہے انتخابی عملہ کی خصوصی عدیت پر مرکزی کنٹرول روم چھپیس دفمبر دو ہزار دو ہزار پر فال کردار ادا کیا رہا ہر مہترین ہے محسنل شکایت کا عدالہ کا تجھا ہے مرکزی کنٹرول روم میں اپس تک پیٹالی چکایت محسنل ہوتی ہے اور ان تمام سا حضارہ کیا جاتا ہے اس سے ساتھ ساتھ الیکسٹر کمیشن سیکرٹری ایڈ میں سکرائم درسلی شکایات سالس میں آنے والی ایک سپیش شکایات اور پھولی کروائی کرتے ہوئے ہدایت بھی جاری جا چکی ہے اب تک دافتہ اخلاق کی دیگر خلاف ارسیو پر ڈسٹرک منیٹرنگ افسر کی جانب سے نوٹیسز بھی جاری کیا جا چکے جن پر انکوائری کے بعد سینئر ریپورٹر اومڑا ویسکر ڈیزیا میں تفصیلات سے اگاہ کر رہے تھے آپ کا شکریہ سپریم کورٹ میں سیاستدانوں کی تاہیات نہ اہلی کی مدد کے تاہیون سے متعلق کیس کے براہ راست سمات چاری ہے چیف جسٹس کاسی فائزیسہ کی سربراہی میں ساتھ رکنی بینچ معاملے کی سمات کر رہا ہے جسٹس منصور علی شاہ جسٹس یاہی آفریتی جسٹس امین الدین خان جسٹس جمال مندخیل جسٹس محمد علی مسحر اور جسٹس مسارت حلالی بھی ساتھ رکنی لارچر بینچ کا حصہ ہیں دورانے سمات چیف جسٹس پاکستان قاضی فائزیسہ نے کہا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ انتخابات سے متعلق انفراتی کیس ہم نہیں سنیں گے ہم آئینی تشریح سے متعلق کیس کو سنیں گے انتخابات سے متعلق انفراتی کیس اگلے ہفتے کسی اور ریبنچ میں لگا دیں گے جہانگیر ترین کے وکیل مخدوم علی خان نے دلائل کا آغاز کر دیا جسٹس منصور علی شاہ نے جہانگیر ترین کے وکیل سے سوال کیا کیا آپ کے مطابق ناہلی کا ڈیکلیریشن سیول کورٹ سے آئے کا وکیل مندخیل علی خان نے چواب دیا کہ جی ڈیکلیریشن سیول کورٹ سے آئے کا سیول کورٹ کے فیصلے پر کسی کا کوئی بنیاتی آئینی حق تاہیات ختم نہیں ہوتا قوم اللہ سے ایسی کوئی مثال مجھے نہیں ملی کسی کا یوٹیلٹی بل بکایا ہو اور وہ ادا ہو جائے تو وہ اہل ہو جاتا ہے جسٹس محمد علی مصر نے سوال کیا ہے کیا آرٹیکل باسٹ وان ایف انتخابات سے پہلے لگ سکتا ہے یا بات میں بھی لگ سکتا ہے وکیل مخدوم علی خان نے جواب دیا کہ آرٹیکل باسٹ اور تریسٹ کو ملا کر پڑھیں تو انتخابات سے پہلے ہی ناہلی ہوتی ہے جیف جسٹس پاکستان قاضی فازیسہ نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ دیکھیں کہ باسٹ وان ایف کی ناہلی جیسی ترمیم قبل آئی گئی تھی آئین میں اس قسم کی ترمیم آیوب خان کے دور میں شروع ہوئی اور آگے چلتی گئی ہیں پاکستان کی تاریخ کو فرموش نہیں کیا جا سکتا سردر مملکت ڈاکٹر آریف علوی نے اسلامباد ماتحت عدالتی سروسز ٹریبیونل کی تشکیل نوم کی منظوری دیتی ہے اسلامباد ہائی کورٹ کا جسٹس تارک محمود جہنگیری اسلامباد ماتحت عدالتی سروسز ٹریبیونل کے چیرمن ہوں گے جبکہ ارکان میں جسٹس بابر ستار اور سردار اجاز اسحاق خان شامل ہیں صدر مملکت نے وزیراعظم کی تجویز پر ٹریبیونل کی تشکیل نوم کو منظوری اسلامباد ماتحت عدالتی سروسز ٹریبیونل ایکٹ دوہزار سولہ کے سیکشن ٹیم کے تحت منصور کیا امریکہ نے کہا کہ پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ پاکستانی آباہ نے کرنا ہے امریکہ کے دلچسپی جمہوری عمل میں ہے ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے نیوز بریفنگ کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں شفاف انتخابات ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں امریکہ چاہتا ہے انتخابات پاکستانی قوانین کے مطابق ازادانہ اور منصفانہ ہو امریکہ پاکستان کو نہیں کہہ سکتا کہ انتخابات کیسے کروائیں انہوں نے کہا بانی پی ٹی آئی کے الزامات بے بنیاد ہیں پاکستانیاں دنیا میں کسی پارٹی امیدوار کی حمایت نہیں کرتے چاہتے ہیں پاکستان کے ان کے مطابق انتخابات کرائش آئیں پاکستان میں اظہار رائے کی ازادی اہم ہے جمہوری اظہار اور متحرک جمہوریت کی حمایت جاری رکھیں گے شہر لاہور سے افسوسنا خبر آپ کو دیں ان کیچرا میں گھر میں آگ لگنے سے چار بہن بھائی جلس کر جان کی بازی ہار گئے ہیں چوک باب آزم کی قریب ہی رہائش امارت کی پانچویں منزل پر آگ بھڑک اٹھی خوفنا کا آگ نے ہستا بھنستا گھر ویران کر دیا گھر میں لگنے والی آگ سے چار بچے جان کی بازی ہار گئے ریسکیو ذرائع کے مطابق بچوں کی شنافت بارہ سالہ ایمان آٹھ سالہ نور پانچ سالہ ابراہیم اور دو سالہ اسماعیل کے نام سے ہوئی ہے ریسکیو ٹیموں نے آگ پر قابو پالیا جبکہ کولنگ کا عمل بھی مکمل ہو چکا پولیس اور فرانس ایک ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر ابتدائی کا روائے مکمل کر رہی پولیس کا کہنا ہے کہ آگ لگنے کی وجہات کے تائیون کے لیے تحقیقات کی جا رہی ہیں دوسرے جانب وزیرالہ پنجاب محسن نقبی نے واقعے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا وزیرالہ پنجاب نے جا بھگ بچوں کے لواحقین سے اظہار تازیت کرتے ہوئے افسوس ناقبا کے کیے ریپورٹ طلب کر لی اور آتش صدقی کے واقعے کی تحقیقات کا حکم بھی دیتیا ٹانک میں سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن جاری ہے دو دہشت گردوں کو جہانم واسل کر دیا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے زیلا ٹانک میں انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن کیا اس دوران شدید فائرنگ کے تباطلے میں دو دہشت گرد مارے گئے آئی ایس پی آر نے بتایا کہ گلیوسف ارفتور سیکیورٹی فورسز کے خلاف ٹانک اور ڈیرہ اسماعیل خان میں دہشت گردی کے مختلف کاریوائیوں میں ملاوث تھا دہشت گرد کمانڈر شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں بھی ملاوث تھا آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گرد کمانڈر گلیوسف ارفتور انتہائی مطلوب اور اس کے سر کے کمت پچیس لاکھ روپے تھی اور آپ کو بتائیں کہ ملک میں موسم سرما کے رنگ نظر آنے لگے ہیں کہیں بارش اور کہیں برف باری سے سردک شدت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں آسمان سے گرتی برف سے نظار حسین ہو گئے کوئٹہ چیک بابات چمن زیارات پشین مستمنگ کلات کل عبداللہ نوشکی لارا لین پنواکل کشمو اور سمیت کئی علاقوں میں بارش سے موسم شدید سرد ہو گیا کلات میں بارہ منفی تین زیارات میں منفی دو اور کوئٹہ میں منفی ایک تک گر گیا پہاڑوں پر برف باری کے حسین مناظر سے مقامی لوگ اور سیاہکوب لطفندوس ہو رہے ہیں وادی نیلم میں درجہ حرارت نکتہ جمان سے گیننے کے باعث ندینالے اور چشمے جم گئے شدید سردی کی وجہ سے سیاہوں کی آمدورفت بند ہو گئی سیاہت سے جڑے لوگوں کے کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گئے پشک سردی کے باعث بیماریاں پوٹنے کے خطرات بھی منڈلانے لگے زیلا نیلم میں گزشتہ تین ماہ سے بشلی اور انٹرنیٹ کی آنکھ مچولی جواری ہے شدید سردی کی وجہ سے بالائن نیلم کی سکولوں میں چھٹیاں کر دی گئی دوسری جاری صوبائدار حکومت لاہور میں بھی کڑاکے کی سردی پڑھنے لگی درجہ حرارت پانچ ٹھگری سینٹی گریٹ تک گر گیا شہری شدید سردی میں تھر تھرانے لگے بیک میں ماؤسمیات کا کہنا ہے کہ شہر میں تاحال بارش کا کوئی امکان نہیں روہ برس سردیوں کا دورانیاں گزشتہ سال کی نسبت طویل رہے گا روہ برس سردی اور رازین آپ کو بتائیں کہ یخص سردی اور اس کے ساتھ گرمہ گرم دودھ جلیبی کا اپنا ہی مزہ ہے ساہی وال میں تھنڈ کے دوران لوگ گرمہ گرم دودھ جلیبی سے خود خوب لطفاً دوز ہوتی نظر آ رہے ہیں ان گرمہ گرم دودھ جلیبی کے بارے میں مزید تفصیلات جانیں گے آپ نے نمائندے فاہیم صدیقی کس رپورٹ میں سردیوں کی سردھوائیں اور گرمہ گرم جلیبی دودھ ہو تو کیا ہی کہنے یا خواہیں چلیں تو ساہی وال کی عوام گرم دودھ جلیبی کھانے نکلے دودھ جلیبی کھانے کے لیے تو لوگوں کا رش لگ گیا جی ساہی وال میں یہ سردیوں کی بہت عالی جو جلیبیاں اور یہ دودھ کڑائی کا دودھ کبلا ہوا کڑا ہوا دودھ یہ سردیوں کی ایسی سوگات ہے جو تمام نوجوان بوڑے بچے سب بڑے شوق سے کھاتے ہیں اور بچوں کی تو یہ پسندیدہ ڈش ہے گرمہ گرم جلیبی نکال لی جاتی ہیں انہیں گھی میں تلا جاتا ہے پھر جناب گرمہ گرم دودھ میں ان کو ملایا جاتا ہے لیجئے دودھ جلیبی کھانے کے لیے تیار پھر مزے لے لے کر اس کو کھایا جاتا ہے سخت سردی میں دودھ جلیبی کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے سخت سردی میں دودھ جلیبی کھانے کا اپنا ہی مدہ ہے اور اس وقت ساہی وال میں دودھ جلیبی کی شوق سے بہت زیادہ رش ہے لوگ دودھ جلیبی کھا رہے ہیں سردی جوہ کر رہے ہیں کیمروز زیر کے ساتھ فینچ نیکی کوئنور نیوز ساہی وال ویلکم بیک ناظرین اب آپ کو بتائیں کہ غیر قانونی افکان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے اعلان سے کبھی بھی غیر قانونی افکان باشندوں کی کسی اتداد کی رفتاری کے ڈرس سے پاکستان سے واپس افکانستان جاتی رہی چار جنوری کو 1138 افکان شہریوں میں سے 317 مرت 297 خواتین اور 524 پچے اپنے ملک چلے گئے پاکستان چھوڑنے والے قیر قانونی افکان باشندوں کی کلتادات 4,69,164 تک پہنچ چکی ہے ناظرین آپ کو بتائیں کہ راول پنڈی میں غیر میاری گوشت سپلائی کرنے والے مافیا کے خلاف پنجاب فورڈ اتھارٹی کا گھیرہ مزید تنگ ہو چکا ہے فورڈ سیفٹی ٹیم کی بروقت کا روائی ساڑھے باسٹھ من مزرے صحت گوشت کو تلف کر دیا گیا ہے ڈی جی پنجاب فورڈ اتھارٹی کے مطابق راول پنڈی انگت پورا امام بارہ محلہ میں میٹ ڈیلر کے خلاف کا روائی کرتے ہوئے پچیس سو کلو مزرے صحت گوشت کو موقع پر ہی تلف کر دیا بدبودار گوشت کی سٹوریج اور فروخت پر ملزمان کے خلاف مقدمہ بھی درج جانچ میں گوشت نقابل استعمال اور انسانی صحت کے لیے بلکل نتصان دے تھا ڈی جی پنجاب فورڈ اتھارٹی نے عوام سے اپیل کی ہے کہ غیر قانونی کاروباریاں جال سازی کی نشاندہی کے لیے پنجاب فورڈ اتھارٹی کی ہیلپ لائنٹ ون ٹو ٹو ٹری پر اطلاع دیں انٹی نارکوٹیکس فورڈ کا منشات سمگلنگ کے خلاف ملک گھیر ایکشن چھے کاروائیوں کے دوران دو سو تر تالیس کلو سے زائد منشات برامت کر لی گئی ایک غیر ملکی سام اچھے ملزمان کو گرفتار کیا گیا چورنگی کے قریب ٹرولر سے دو سو بیس کلو گرام چرس برامت کر کے ایک ملزم کو حراست میں لے لیا گیا زیرو پوائنٹ گوادر کے قریب بھی ملزم کے بیک سے دس کلو گرام چرس پکڑے گئی ہے چونگی نمبر شبیس اسلام آباد کے قریب دو کاروائیوں میں آٹھ کلو چرس اور چار کلو آئیس برامت کر کے دو ملزمان کو حراست میں لیا شیرشاہ ٹرول پلازا ملتان کے قریب ایک کلو چرس برامت کر کے ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے جبکہ لاہور سے نائجیرین بشندے کو گرفتار کر کے ملزم کے پیٹ سے سترہ گرام کو کن بھرے کے اپسیولز برامت کر لیا گئے ہیں گرفتار ملزمان کے خلاف ان صداد منشیات ایک کے تحت ہی مقدمات درج کر لیا گئے اسے پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں سینئر ریپورٹر اصغر علی بھٹی ہمارے ساتھ ٹیل فون لائن پر موجود ہیں جی اصغر بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں اس سے مطالق جی اینٹی نارکو فورٹ کا منشیات کے خلاف مولا گیا کاروائیوں کا قدلہ جاریہ چھے کاروائیوں کے دران 243 کلو سے زیادہ منشیات برامت اور ملکی سمیت سے ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے کراچی انڈسٹ ہنگی سے ریو پرک سے 220 کلو کرام چرس برامت کی گئے اور ایک ملزم کو گرفتار کیا گیا ہے زیرو پوائنٹ گوادر کے قریب ایک ملزم سکے بیک سے 10 کلو گرام چرس برامت کی گئی کیونکہ نمبر 26 راول پنڈی سامباد کے قریب جو واقع ہے وہاں پر دو کاروائیوں کے دوران 8 کلو چرس اور 4 کلو افیم برامت کی گئی اور دو ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے شاہر شاہر پول پلازا ملتان کے قریب ایک کلو چرس برامت کی گئی اور ایک ملزم کو گرفتار کیا گیا ہے لاہور سے ناجیریہ کے بلشیندہ کو گرفتار کیا ہے اس کے پیٹ سے 11 کلو گرام کے کیپسول برے برامت کیا گیا ہے گرفتار ملزمان کے خلاف سنساز دکشت گردی کے تحت مقدمہ درس کر کے مزید تکے کی جاری ہے جی جی بہت شکریہ علیہ السکر بٹی آپ اپ ڈیٹ کر رہے تھے اپٹا بات میں محکمائے سوئی گیس کی جانب سے غیر اعلان یا لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بدستور جا رہی ہے پائپ لائن ڈالنے کے نام پر شاہرائے ریشم کو کھند رات بنا کر رکھ دیا گیا ٹرافک جام رہنے سے شہریوں کی زندگی اجیرن ہو گئی عوام کا کہنا ہے کہ ہر سال سڑیوں میں گیس پائپ لائن کا کام کرنے سے سارفین کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس پر مزید تفصیلات بتا رہے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائن دے عبیدر رحمان سلمان انجیز سلمانی بتائیے گا جی بلکل اس وقت میں موجود ہوں اپٹا بات میں جہاں سڑیوں کا آغاز ہوتے ہی سوئی گیس کی جانب سے یہاں پر نئے پائپ لائنوں کا سلسلہ شروع کر دیا جاتا ہے اپٹا بات کے اندر اس وقت سوئی گیس کی غیر الانین لوڈ شیٹنگ کا سلسلہ جاری ہے سارفین کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے چاہے وہ صبح کے اوقات ہوں یا رات کے اوقات ہوں صبح جب بچے سکول جاتے ہوں یا مدرسے جاتے ہوں تو ان کے لئے شدید عذیت کا باعث بنتا ہے اسی طرح جیسے ہی سردیوں کا آغاز ہوا سوئی گیس کی غیر الانین لوڈ شیٹنگ کے سبب اپٹا بات کے اندر تقریباً دس سے زائد قیمتی جانوں کا زیاہ ہو چکا اگر اسی طرح سردیوں کے اندر اس طرح پائپ لائنیں ڈالنا شروع کر دی گئیں اور گیرس کی غیر الانین لوڈ شیٹنگ کا سلسلہ رکھا تو مزید جانے بھی زیاہ ہونے کے خدشات ہیں عوام نے یہ اپیل کی ہے کہ یہ جو پائپ لائن کا کام ہے اگر اس کو سردیوں کے اندر کرنا ہی ہے تو اس میں رفتار کو ذرا تیز کیا جائے تاکہ جلد جلد یہ پائپ لائن کا کام مکمل ہو اور اپٹا بات کے اندر جو سوئی گیس کی لوڈ شیٹنگ کا سلسلہ ہے یہ کم ہو سکے اور جو کھیمتی جانوں کا زیاہ ہو رہا ہے اس کے خدشات بھی کم ہو سکیں اور آپ کو بتائیں کہ یوم ولادت ملکہ ہے اسمت حضرت بیوی فاطمہ تظہرہ سلام علیہ کے سلسلہ میں بابری بٹکی رہاش کا محللہ شیہ کشمیریا موچی گیٹ میں جشن کا احتمام کیا گیا جشن میں ولادت حضرت خیران نساء فاطمہ تظہرہ سلام علیہ کے خوشی میں کیک بھی کٹا گیا اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو یوم ولادت ملکہ اسمت حضرت سیدہ بیوی فاطمہ تظہرہ سلام علیہ کے سلسلہ میں بابری بٹکی رہاش کا محللہ شیہ کشمیریا موچی گیٹ میں جشن کا احتمام کیا گیا جشن میں بلادت حضرت خیرن نساء بی بی یہ سیدہ ایک آنین فاطمہ تظہرہ سلام علیہ کی خوشی میں کیک بھی کٹا گیا ہے مزید جانتے ہیں ہمارے ریپورٹر آسیم بدر سے جو اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جی آسیم اپ ڈیٹ کیجئے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی بالکل یوم بلادت با سعادت ملکہ اسمت جناب حضرت بی بی فاطمہ تظہرہ کے سلسلے میں محلہ شیعہ کشمیریہ اندرون موچی لہور میں بابری بچ کی رہائش گاہ پر جیشن بی بی فاطمہ تظہرہ ناہیت اقیدت اور اخترام سے منایا گیا پروگرام کا آغاز پلاوت اکرام پاک سے ہوا پلاوت کے بعد مظاہر جعفری فواد پت زاویر جعفری نے حضرت بی بی فاطمہ تظہرہ کی شان میں کسیدے بیان کیے اور غیرین سے خوب تات سمیتی جیشن میں مہمان گرامی جناب ملک سکندر سید نویش شاہ محمد محسن محسن میر خواجہ رجب علی آغاز شاروخ فرخان دریس شیخ فیصل نے شرکت کی بانی مزیز بابری بچ کا کہنا تھا ہم ہر سال جناب حضرت بی فاطمہ تظہرہ کا جیشن مناتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آخری سانس تک ان کے دن مناتے رہیں گے ہم اپنے بچہ کو بھی یہی تلقیم کرتے ہیں ان کا کہنا تھا ہم بی بی کا غم بھی مناتے ہیں اور پروگرام کے اختتام پر فلسطین اور پاکستان کے لیے خصوصی دعا بھی کروائی گئی آخر میں آنے والے ظاہری میں جشن کی خوشی میں لنگرے خسینی بھی تقسیم کیا گیا جی جی بہت شکریہ آسیم بدر آپ اپڈیٹ کر رہے تھے پاجر اور خدمت گروپ حال روڈ کے صدر بابر محمود نے کہا کہ ملکی معاشی صورتحال بہتر منانے کے لیے تمام سیاستدانوں کو ایک پیچ پر آنا چاہیے ملک کے موجودہ سیاسی حالات کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آئندہ حکومت مسلم لکھ نون کی ہوگی نون لکھ ملک کو بہرانوں سے نکالے گی جو بھی حکومت آئے گی اسے پانک سال پورے کرنے چاہیے بابر محمود اس وقت ہمارے سینئر صحافی علی فاروق کے حمراہ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں جی علی ان کا کیا کہنا ہے مزید بتائیے گا جی میں موجود ہوں بابر محمود کے پاس خدمت گروپ حال روڈ کے صدر ہیں ان سے بات کرتے ہیں بجلی اور گیس اور اب پانی کی قیمتوں میں ڈبل اضافہ کیا جا رہا ہے ہو چکا ہے بلکہ بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم علیکم السلام اس میں کوئی شک نہیں ہے مگا یہ آج کل وہ گیس مینگی پانی مینگا بجلی مینگی اور اوپر سے جو پچھلے کئی دنوں سے بجلی میرا خط دو گینٹ جا رہی ہے ایک گینٹ آ رہی ہے اگر کوئی فالٹ تھا تو وہ ابھی تک دور ہونے جانا چاہیے تھا اب تو یہی سمجھا رہا ہے کہ شاید یہ لوڈ شیٹنگ یہ ہے تو ایک تو ویسے دن کا درانیا بہت چھوٹا ہے اور دوسرا پھر یہ سردی بھی بہت زیادہ ہے اور اس کے ساتھ لائٹ آ رہی ہے اور آتی کم میں جاتی زیادہ ہے تو یہ نگران حکومت بھی اچھی کا خیال کرے کہ آپ بھی کوئی اچھا گام کر کے جائیں اتنی مگائی آپ کے نامائے مال میں لکھی جائے گی تو لہذا آپ اس کو کنٹرول کریں اور حکومت بھی جو آنے والی بھی ان کے لیے بھی بڑی ذمہ داری کی بات ہے کہ وہ بھی اس چیز کو سوچیں یہ مگائی جو دن بعد دن بڑھتی جائے رہی ہے اب عوام کے بس میں یہ چیزیں نہیں رہی آپ کو اس کو کنٹرول کرنا پرے گا گیس کی قیمت میں دو سو فیصد اضافہ ہوا ہے اور تین ہزار عرب کا یہ گردشی کرزے گیس کے ہیں چھبیس سو عرب کے بجلی کے ہیں اور اب پانی کی قیمت انہوں نے ڈبل ٹرپل کر دی ہے جو پنہ سو کا جس کا بل آتا تھا بہتالیس سو ترتالیس سو میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ آج کل بل بڑھتے جا رہے ہیں ریٹ بڑھتے جا رہے ہیں لیکن گیس آتی کب ہے اس کا بھی ٹیمک دیکھے بہت کم ہوتی جا رہی ہے ٹیم بانک شیڈول بنے ہوئے ہیں کس ٹیم کھانا کھالیں اس کے بعد گیا چلی جائے گی یہی صحبہ بجلی کا ہو گیا ہے اور اس قدر زیادہ اضافہ اور اس وقت تو سب سیاسی جماعتیں الیکشنوں میں لگی ہوئے ہیں نگران کو مددس کا پورا فیدہ اٹھاتے ہوئے جو چاری ہے وہ کر رہی ہے اب تو کوئی بولنے والا بھی نہیں کوئی ان کو سمجھانے والا بھی نہیں کہ اپوزیشن کس نے کرنا یا روکنا کس نے نگران کو مددس چیز کا فیدہ اٹھا رہی ہے جو اسے نہیں کرنا چاہیے بڑی دردل گفتگو کی ہے یہ چلانوں کی طرف گفتگو چلی گئی تھی پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ بجلی گیس اور پانی کی قیمتوں میں کمی آنی چاہیے دوسرا انہوں نے کہا جی جو چلان کیے جا رہے ہیں بہت اچھا کیا ہے دیر آئے درست ہے تیسرا انہوں نے وان ویلنگ کرنے والا آئے پی پی کے سینئر راہنماؤس سیکیٹری جورنل آمیر قیامی نے کہا کہ اس بات کی خوشی ہوئی کہ بلاول بھٹو کو استحقام پاکستان پارٹی کا منشور پسند آیا ہمیں علم ہے کہ استحقام پاکستان پارٹی کا دیا گیا منشور لوگوں کے دلوں کے قریب ہے دیگر جماعتوں کی تقلیت لائے کے تحسین ہے عوام ہمارے منشور پر ہی ہمارے صاحب اکٹھے ہو رہی ہیں ان کا مسید کہنا تھا کہ بلاول بھٹو کی طرف سے ہمارے نکاف کی حمایت کے عیادے پر شکر گزار ہیں اب دیگر جماعتوں کو بھی احساس ہو گیا ہے کہ عوام کے مسائل حل اور بوجھ کم کرنے ہوں گے امید ہے بلاول بھٹو کی طرح دیگر سیاسی جماعتیں بھی استحقام پاکستان پارٹی کی کوبیوں کا اعتراف کریں گی ہم نے سب سے پہلے منشور دیا عام آدمی کے ریلیف اور مسائل کے حل کا روڈ میپ دیا پھر پارٹی کو مستحقم کرنے کے لیے کام بھی شروع کیا گورمنٹ گائنی حسابتال نیو کرول آلڈ روسی سینٹس میں ڈاکٹرز اور سٹاف کی کمی کی وجہ سے مریض خوار ہونے لگے ہیں اوپی ٹی میں مریض نہ ہونے کے برابر ہیں شکایات کے امبار لگے مزید جانتے ہیں اسمان مغل کے اس رپورٹ میں گورمنٹ گائنی ہسپٹل نیو کرول یو سینٹس میں آئی روس مریض زلیلو خوار ہونے لگے ڈسٹرکٹ مینجر لاہور پنجاب ہیلتھ فسیلیٹی مینجمنٹ کمپنی اور حسابتال کی ڈی ایم ایس ڈاکٹر ماہم نایم کی ناکس کارکتگی سے تنگ آ کر مبینہ لیڈی ڈاکٹرز اور دوسرے ملات میں نوکری چھوڑنے پر مجبور ہو گئے پنجاب ہیلتھ فسیلیٹی مینجمنٹ کمپنی آئی روس مختلف طریقوں سے مبینہ پریشان کرتے ہیں جس کی وجہ سے ڈاکٹرز نے نوکری چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے جس کی وجہ سے مریض رول رہے ہیں حسابتال کی انچارج ڈاکٹر زکیہ پروین کو پہلے ہی ٹرانسفر کر دیا گیا ہے جبکہ حسابتال کے سٹور کیپرز اور ایمبولنس ڈرائیور لیڈی وار سرونٹ اور سکیوٹی گارڈ کو بھی ڈاکٹر ماہم نئینم موبینہ ڈسٹرک مینیجر کی ملی بگہ سے تبادلہ کروا دیا ڈاکٹرز اور سٹاف کی کمی کی وجہ سے مریضوں کا علاج نممکن ہی ہوتا جا رہا ہے اوڈیات کی کمی کی وجہ سے مریض رولنے لگے حسابتال میں میڈیسن کی قلت بڑھتی ہی جا رہی ہے اعلی حکام سے گزارش ہے گورنمنٹ گانی حسابتال پر توجہ دی جائے تاکہ عوام کو بروقت سہولیت مل سکیں سارے ادھر آ جاتے ہیں کوئی بات نہیں یہ اچھی بات ہونا چاہیے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پہلے تو ادھر محکنہ اچھی ٹریٹمنٹ ہوتی تھی لیکن ادھر آپ ڈاکٹروں کی بہت زیادہ کمی ہے مریض جو ہوتے ہیں وہ زلیل و خوار ہو کے جا رہے ہیں اگر وہ میڈیسن بھی دیتے ہیں تو میڈیسن بھی نہیں یہ سہی تری کے سے دے رہے ہیں ایک ہی سیرہ وہ سب کو دے جا رہے ہیں اور اس وجہ سے یہاں کی عوام تو بہت ڈسٹر رہے ہیں پس ہمیں یہ شکایت ہے کہ ادھر عملہ پورا ہونا چاہیے کہ جو سب مریض جو بھی آتے ہیں ان کی اچھی طرح سے دیکھ بھال ہو سکے سی ای او سی بی ڈی پنجاب امران امین کا سی بی ڈی پنجاب بولی وارڈ وولٹن روڈ ریلوے کروسنگ فلائی آور اور وولٹن روڈ کا دورہ اپگریڈیشن تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا اس موقع پر بریفنگ میں بتایا گیا کہ سی بی ڈی پنجاب بولی وارڈ کے اسی فیصد حصہ پر سب بیس وارٹر باؤنڈ اور ٹاپ بیس مکمل کی جا چکی ہے سی ای او سی بی ڈی پنجاب امران امین کا کہنا ہے کہ اثورٹی تمام جاری منصوبے مقررہ وقت سے پہلے مکمل کرے گی مزی جانتے ہیں اپنے ڈیپٹی بیورو چیف شیخ جعفر کی رپورٹ میں سی ای او سی بی ڈی پنجاب امران امین نے سی بی ڈی پنجاب بولی وارڈ والٹر روڈ ریلوے کراسنگ فلائی اوور اور والٹر روڈ اپگریڈیشن کا دورہ کیا اور تعمیراتی کام کا جائزہ لیا سی بی ڈی پنجاب کے اگزیکٹیو ڈیریکٹر ٹیکنیکل ریاض حسین نے تعمیراتی پیشرفت کے حوالے سے تصویلی بریفنگ دی سی ای او سی بی ڈی پنجاب نے کہا کہ والٹر روڈ ریلوے کراسنگ فلائی اوور کے پائل ور کی رفتار متاثر کن ہے فضلہ پنجاب کی ہدایت پر منصوبہ پر کام تیز کر دیا گیا ہے اتھارٹی تمام جاری منصوبے مقرار وقت سے پہلے مکمل کر لے گی سی ای او سی بی ڈی پنجاب کو بریفنگ کے دورہ بتایا گیا کہ سی بی ڈی پنجاب بولی ورڈ وارٹر روڈ ریلوے کراسنگ فلائی اوور کی ایک سوڑتالیس میں سے سو پائلز مکمل کر لی گئی ہیں جبکہ گرڈز اور ایم ایس سی وال کی کاسٹنگ جاری ہے سی بی ڈی پولی ورڈ کے اسی فیصے حصہ پر سب بیس وارٹر واؤنڈز اور ٹاپ بیس مکمل کر لی گئی ہیں وارٹر روڈ اپگریڈیشن پر کنڈی ویٹ کے لیے خدائی سٹیل بیٹ فکسنگ کا کام جاری ہے جس کو جلد مکمل کر لیا جائے گا پارٹر روڈ مکرر کرتا جگہوں پر پائپ لائی ناظرین آپ کو بتائیں کہ لاہور پولیس قانون چکن اور سماج دشمن اناصر کے قلاب سرگرم ہو چکی ہے سی سی پیو لاہور بلال صدیق کمیانہ نے بتایا کہ دو ہزار تیس میں بیچلی چوری کے پچیس ہزار سے زائد مقدمات درج کر لیا گیا جبکہ اٹھارہ ہزار تین سو سنتالس ملزمان کو گرفتار کیا لیا گدہ گری کے چھ ہزار سنتالس مقدمات درج کر کے ڈیڑھ ہزار سے زائد ملزمان گرفتار کیا جا چکے ون ویلنگ کے پانچ ہزار چھاسٹھ مقدمات درج جبکہ پانچ ہزار تین سو اکتیس ملزمان گرفتار بھی ہوئے جبکہ پتنگ بازی کے پانچ ہزار چار سو مقدمات درج کر کے پانچ ہزار تین سو چھاسٹھ ملزمان گرفتار کر لیا اکبال ٹاؤن ڈیویجن میں بجلی چوری کے چار ہزار سات سو چھبیس مقدمات صدر میں چار ہزار چار سو بتیس کینٹ میں پانچ ہزار آٹھ سو نواسی موڈل ٹاؤن میں تین ہزار تین سو چار سیٹی میں چار ہزار نو سو چوبیس جبکہ سیول لائنز میں ایک ہزار پانچ سو پیچھتر مقدمات درج ہو چکے لاہور پولیس بجلی چوروں کی بہکنین کے لیے بھرپور معاملت فراہم کر رہی ہے بجلی چوری سے ملکی خازانے کو نقصان پہنچانے والے پوری قوم کے مجرم ہیں بجلی چوروں کو ان کی منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا ہر بجلی چور کو قانون کی گرفت میں لیا جائے یونیورسٹی آف منیشمنٹ اینٹ ٹیکنالوچی میں نیشنل یوت فسٹک ڈرائیف منعکت ہوئی جس میں آئیٹی سٹوڈنٹس اور سنتکاروں کو ایک دوسرے کو سمجھنے اور مستقبل میں روزکار کے مواقع فراہم کرنے کے بارے میں اگاہی دی گئی تقریب میں پاکستان کی سنت اور تجارت سے متعلق اہم شخصیات نے شرکت کی یہ خوبصورت اور روزکار کے مواقع سے بھرپور پروگرام نوجوانوں کے مستقبل کی روشن امید کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا ایس پی سیٹیو کی سربراہی میں گیر کانونی اسلحہ و نماش کرنے والوں کے گھرہ تنگ اسلحہ سے بڑی گاری شفیق آباد پولیس کی گرفت میں آ گئی ملزم کے قبضہ سے ایک رائفل، نو پسٹل، آچ سو گولیاں اور چھ سو کارتوز برامت کر لیے گئے ملزم حسیب کے زیر استعمال گاری کو بھی پولیس تحویل میں لے لیا گیا آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ ایس پی سیٹیو کی سربراہی میں غیر کانونی اسلحہ و نماش کرنے والوں کے گھرہ تنگ کر لیا گیا اسلحہ سے بڑی گاری شفیق آباد پولیس کی گرفت میں آ گئی ملزم کے قبضہ سے ایک رائفل، نو پسٹل، آچ سو گولیاں اور چھ سو کارتوز برامت کر لیے گئے ملزم حسیب کے زیر استعمال گاری کو بھی پولیس تحویل میں لے لیا گیا اپڈیٹ کرتے چلیں آپ کو ایس پی سیٹیو کی سربراہی میں غیر کانونی اسلحہ اور نماش کرنے والوں کے گرہ تنگ ہو چکا اسلحہ سے بھری گاری شفیق آباد پولیس کی گرفت میں آ چکی ملزم کے قبضہ سے ایک رائفل، نو پسٹل، آٹھ سو گولیاں اور چھ سو کارتوز برامت کر لیے گئے ہیں ملزم حسیب کے زیر استعمال گاری کو بھی پولیس تحویل میں لے لیا گیا کسی پر مزید تفصیلات چانتے ہیں ہمارے چیف ٹائم ریپورٹر وسیم صابر سے جی وسیم اپڈیٹ کیجئے گا آج جی بلکل یہ شفیق آباد پولیس نے اسلحہ سے بھری ہوئی گاڑی کو قبضہ میں لے کر ملزم کو گرفتار کر لیا ہے اور میں بتاتا چلوں کہ ملزم کے قبضہ سے ایک رائفل، نو پسٹل، آٹھ سو گولیاں اور چھ سو کارتوز برامت کیے گئے ہیں حسیب اس کا نام تھا یہ شفیق آباد کے علاقہ سے گزر رہا تھا کہ مقبر خاص کی طلاح پر اس کو گرفتار کیا گیا اور اس کے قبضہ سے بھری مقدار میں علاقہ روپے مالیت کا اصلہ برامت کیا گیا ہے جبکہ ملزم حسیب کے اخلاف جو ہے وہ مقدمہ درج کر کے اس کو حوالات میں بند کر دیا ہے ایس پی سیٹی آپریشن کی ہدایت کے مطابق اس کے خلاف کاروائی عمل میں لائی گئی ہے جبکہ ان کا کہنا تھا کہ اصلہ کی تفصیل ناکام بنانے پر شفیق آباد پولیس ٹیم کو جو ہے وہ شاباشت اور سیٹیفکیٹر سے نوازہ گیا ہے اور ایس پی سیٹی کا کہنا تھا کہ کلاشن کوف کلچر کے خاتمہ کے لیے ہر جو ہے وہ خاتمہ کے لیے پور عظم ہے جبکہ ایس پی سیٹی کا یہ بھی کہنا تھا کہ کوئی بھی قانون سے عبالاتر نہیں اگر بات کی جائے ایسا جو شفیق آباد کی تو جس طرح سے میں نے بتایا کہ ملزم حسیب کو گرفتار کیا گیا شفیق آباد کو اس بات کی مخبری ملی تھی کہ شفیق آباد کے علاقہ میں اصلہ سے بھری ہوئی گاڑی جو ہے وہ آ رہی ہے جو کہ مخبر فات کی اطلاع پر اور اس کی نشاندری پر گاڑی کو روکا گیا اور گاڑی کے اندر سے جو ہے وہ مہنگی ترین اصلہ کی جو ترسیل تھی وہ برامت کر لی گئی اور اس کے خلاف مقدمہ درج کے لیا گیا ہے جبکہ ملزم کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ ملزم جو ہے وہ حسیب اس کا نام ہے اور یہ لاہور کے مختلف علاقوں میں اصلہ سفلہ ہی کرنے کے لیے لیا تھا جس کو گرفتار کے لیا گیا ہے کیلویزن سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے کارتوز بندوق اور گولیاں میگزین وغیرہ جو ہے وہ یہاں پر پولیس کے آگے پڑے ہوئے ہیں اور خاص کر دیکھا جائے تو کلیم اللہ نیازیز کا نام تھا یا صحیح کا جس نے اس کو گرفتار کیا ہے جی بہت شکریہ وسیم صاحب آپ اپڈیٹ کر رہے تھے اور آپ کو خبر دیں کہ ریلوے مسافروں کے لیے ایک اچھی خبر ہے چیف اگزیکٹیف افیسر آمیر بھلوچ نے نئی ڈائننگ کار کا افتتح کر دیا اپگریڈڈ ڈائننگ کار میں ایک وقت میں پینتالس مسافر کھانا کھا سکیں گے مینیوں میں چالیسے زائد کھانوں سمیت بار بیکیو اور پیزا شامن تنور بھی لگا دیا گیا اس ڈائننگ کار کو بہال دین ذکریہ ایکسپریس میں لگا جائے گا چند ہفتوں بعد دیگر ٹرینوں میں بھی نئی ڈائننگ کار لگا دی جائے گی آمیر بھلوچ نے کہا کہ محدود وسائل کے باوجود مسافروں کو بہترین سہولیات فراہم کرنے کا عصم رکھتا ہوں نونلی کے سابق صوبائی وصیر عبدالغفور خانمیوں نے بلاول بھٹو کی موجود کی میں پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی بلاول بھٹو زرداری نے ورکرز کنونشن میں عبدالغفور خانمیوں کو شامدید کہا عبدالغفور خانمیوں نے کہا کہ نہ صرف این ایک سو پچیس کے سیٹ جیتیں گے بلکہ بلاول کو وزیراعظم بنا کر بی بی شہید کی قبر پر سلامی دیں گے تفصیلات کے لیے نان ارفان حیدر کی ریپورٹ دیکھئے جاتی عمرہ رائیونٹ سے نونلی کے سابق صوبائی وزیر چوہدری عبدالغفور خانمیوں نے پیپلز پارٹی میں باقاعدہ شمولیت اختیار کر لی چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سمیت درجنوں رہنماؤں اور ہزاروں کارکنان نے چوہدری عبدالغفور خانمیوں کو پیپلز پارٹی میں خوش آمدید کہا ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے طرح سے آپ کو خوش آمدے دیتے ہیں وہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے تنظیم ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو کارٹو ہیں جنہوں نے محنت کیا جنہوں نے آپ سے رابطہ کیا ان کا بھی ہم شکر بزان ہے کہ اب انشاءاللہ یہاں این اے ون تو فائی سے پاکستان پیپلز پارٹی تک کے مقابلہ کرے گی اور ہم تمام سیاسی دو دو کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کا ہر ہلکہ سے الیکشن لڑ رہے ہیں جیتنے کے لیے لڑ رہے ہیں حکومت بنانے کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں دل کا تکلیف ہوتے ہیں تو وہ خود لندن مات جاتے ہیں میں نے اس وقت بھی کہا تھا اس وقت بھی کہا تھا کہ اتنا دور جانے کی ضرورت نہیں کراچی میں ہم نے این آئی سی ویڈی بنا دیا ہے بگر کراچی کی این آئی سی ویڈی استعمال نہیں کرنا جا رہا تھا تو فکر نہ کریں اب الیکشن میں پیپلز پارٹی کے حکومت بن رہی ہیں ہم آپ کے لیے یہاں رائی بن جوئیں یہاں رائی بن میں مفت علاج اگلی بار اگلی بار دل میں تکلیف ہوتا ہے اور فبریک پہ ہونا ہی ہے تو آپ کے لیے ہم یہاں یہاں ہم آپ کے لیے مفت علاج کا حسپتل بنا کریں انشاءاللہ انہیں کے عامیاب نہیں صرف عامیاب ہی نہیں پاکستان کا وزیر آزم بنائیں گے امید وار پر کے الیکشن بھی لگ رہی ہے تو آپ پاکستان اور عام عوام کی مشکلات کے حل کے لیے دس نقاطی ایجنڈا پیش کیا کیمرمن رانا عویز کے ساتھ رانا ارپان حیدر کوہ نور نیوز لاہور امید وار اینڈ ایک سوٹھائیس لیاقت بلوچ اور امید وار پی پی ایک سو انتر احمد سلمان بلوچ کے علام اقبال ٹاؤن میں ترازو کارنر میٹنگ ہوئی دونوں راہ نماؤں نے علاقہ مکینوں سے ملاقات تھی کی اور ترازو کے لیے ووٹ مانگے مزید جانتے ہیں آسم بدر کی سپورٹ میں الیکشن کمپین کے حوالے سے چناب بلانک علام اقبال ٹاؤن میں ترازو کارنر میٹنگ کا احتمام امید وار اینڈ ایک سوٹھائیس لیاقت بلوچ امید وار پی پی ایک سو انتر احمد سلمان بلوچ کا خطاب نازم انتہاب پی پی ایک سو انتر سید مستقین موہین کمپین انچارج پی پی ایک سو انتر جانگیر احسار صدر یوسی دو سو انیس عبداللطیف یوت رہنمہ حافظ رضوان جیشان چٹ زغیم آتف اسامہ جعفری ذلفکار سجاد اس موقع پر لیاقت بلوچ کا کہنا تھا ترازو کی خمایت کے خوالے سے مقررین سے گفتگو کی نوجوان قوم کا سرمایہ ہے جماعت اسلامی کو اقتدار ملا تو پرے لکھیں نوجوانوں کو روزگار دیں گے سرکاری زمینیں دیں گے خواتین کے لیے الگ یونیورسٹیاں بنائیں گے بچیوں کی تعلیم لازمی قرار دی جائے گی خانداروں کی حکمرانی چاہنے والے ملک میں جمہوریت کی حکمرانی نہیں چاہتے ہیں باریاں لگانے والوں کی باری ختم اب عوام کی باری آنی چاہیے انشاءاللہ یہی جماعت اسلامی ہے جو پاکستان میں کرپشن کا خاتبہ کرے گی بے روزگاری کا خاتبہ کرے گی عالی تعلیم محیہ کرے گی بلیٹن میں وقت ہوا ہے ایک بریکا ہمارے ساتھ شاہر ویلکم بیک ناظرین اب آپ کو بتاہیں کہ پاک فوس کی جانب سے انٹر ریشنل والی پول چیمپینشپ اور ٹیلنٹ ہنٹ پشاور میں شروع ہو گئی ایونٹ میں خیبر پختون ہوا کی علاقائی آٹھ ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں افتتاح تقریب میں خیبر پختون ہوا کی آلاف سرانت سمیت اسکری حکام نے شرکت کی دیریکٹر جورنل سپورٹس عبدالناصر کا کہنا تھا کہ منتغب کھلاریوں کو پاکستان آرمی کی طرف سے چھے ماہ تک مہانہ پنتالیس ہزار روپے دیے جائیں گے کیمپ کے بعد نیشنل چیمپینشپ تک مہانہ پندرہ ہزار روپے دیے جائیں گے خبروں کے تمام تر تفصیلات آپ نے جانی سی کے ساتھ یو سٹوڈیو سے کل وقت اتنا ہے ہر لمحہ با خبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہے ہیں کوہن